بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج سیری کوٹ جا رہے ہیں ہریپور کا ایک بہت ہی مشہور علاقہ بہت خوبصورت کاؤن سیری کوٹ وہاں پہ جا رہے ہیں جو کہ ایک ولی کامل پیر سید احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی جہاں پہ واقع ہے اور آپ کو سیری کوٹ کے خوبصورت پہاڑ اور خوبصورت مناظر بھی دکھائے جائیں گے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملیں اور اس کے علاوہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بار لیں اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں ہریپور شہر سے جیٹی روڈ کے ذریعے آپ پنیاں آئیں تو پنیاں سے دائیں طرف ایک رستہ نکلتا ہے جو کہ غازی تک چلا جاتا ہے تو یہ روڈ ہے بہت ہی خوبصورت یہاں پہ سیری کوٹ سے پہلے مختلف علاقے آتے ہیں جن میں بیرا اور گدوالیاں بسو میرا اور سری اور پنوری وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کافی سارے گاؤں اور خوبصورت علاقے ہیں تو آپ جیسے یہ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہیں سبزہ اور گرنری ہے اور یہ پہاڑ چھوٹے موٹے پہاڑ نہیں ہیں بلکہ ان کی ہائٹ اسی طرح کی مشکل پہاڑیاں ہیں جیسے آپ گلیات جائیں تو نتحہ گلی یا ٹھنیانی وغیرہ جائیں تو مشکل پہاڑ ہیں بہت ہی مشکل اسی طرح کا یہ بھی علاقہ ہے لیکن چونکہ یہ روڈ خوبصورت اور کشادہ بنا ہوا ہے اس لئے یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی اچھی گاڑی ہو تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ آپ دیکھ لیں ہم ابھی ٹاپ پہ آئیں یہ نیچے پنیاں کا علاقہ بیرہ کا علاقہ گدوالیاں کا علاقہ اور اردگید کی ساری بستیاں یہاں سے واضح نظر آ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور تھنڈی ہوا چلتی ہے جیسے جیسے ہائٹ پہ جائیں تو موسم بھی تھوڑا تبدیل ہوتا جاتا ہے دوستو سری کوٹ جانے کے لیے دو رستے ہیں ایک رستہ جو ہے وہ بسو میرہ اور سری پنڈوری اور اس طرح کے علاقوں کو ٹچ کرتا ہوا گھوم پھر کے بڑے دور سے جا کے سری کوٹ تک پہنچتا ہے اور دوسرا یہ جو رستہ ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ بہت ہی شارٹ ہے لیکن مشکل ہے انچائی زیادہ ہے اور اس کی بلکل پاڑیوں کی فیلنگ جس طرح نتحہ گلی کے مشکل پاڑ ہیں یا گلیات کے اسی طرح یہ بھی مشکل پاڑ ہیں تو یہاں پہ ذرا پاور فر گاڑی یا پاور فر مرسائکل ہو یا اچھی کنڈیشن میں ہو تو وہ ہی آپ کو سری کوٹ تک پہنچا سکے گا اس روڈ کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جمعہ کا دن ہے نماز جمعہ کے لیے پہنچنا ہے ٹائم مختصر ہے اس لئے آپ نے اس روڈ کا انتخاب کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ علاقہ بھی بہت خوبصورت ہے تو دوستو یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وہ تین سو ڈیموں میں سے ایک ڈیم ہے جو کہ عمران ہان نے تین سو ڈیم بنانے کا وعدہ کیا تھا ان میں سے ایک ڈیم یہ ہے سیری کوٹ کے پاڑوں میں یہ بنا ہوا ڈیم یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس میں پانی کا ذخیرہ بھی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ ہے اور اگر بادشوں کا پانی یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جائے تو یہ بہت بڑا پانی کا ذخیرہ اس جگہ پہ جمع ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں تیسے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور آگے انہوں نے اس کو بند کر کے پانی جمع کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ اگر یہ چالو ہو جائے تو اس سے بجلی بھی بیدا ہو سکتی ہے اور علاقے کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو آگے چلتے ہیں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں تو ہر موڑ پہ ایک نیا انداز ایک نیا رنگ ایک نئی تاز کے پہاڑ اور خوبصورتی نظر آتی ہے یہ آپ پہنچ چکے ہیں جی یہ سری کوٹ کے قریب ہی اور یہ نیچے ایک پانی کی ایک نیر ہے جو کہ قدرتی پانی ہے چشمہ ہے اس کا پانی ہے ٹھنڈا پانی ہے اور مقامی لوگوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے یہ دیکھ لیں مقامی عبادی کے بچے یہاں پہ آکے نہ آ رہے ہیں اور پانی کو خود انجائے کر رہے ہیں دوستو تھوڑی دیر میں ہم سری کوٹ شہر میں پہنچ جائیں گے وہ جو سری کوٹ کا بزار ہے وہاں پہ پہنچنے والے ہیں پھر وہاں سے ایک رستہ ہے جو کہ شتالو شریف کی طرف جاتا ہے آپ پیر سابر شاہ صاحب کے نام سے لازمی واقف ہوں گے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی رہے ہیں اور صوبہ کے پی کے سابق وزیراعلا بھی رہے ہیں ان کے دادا ہیں پیر سید احمد شاہ کاتری تو آئیے چلتے ہیں ان کے مزار پہ جمعہ بھی وہیں پہ پڑھیں گے اور ان کی قبر کی زیارت بھی کروائیں گے اور ان کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات بھی فرام کروں گا تو یہ ہم شتالو شریف پہنچ چکے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ لیں یہ مسجد ہے اور بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے اپنے دور بھی بڑی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے لیکن کافی عرصہ پہلے بنی ہے اس لئے اب اس کی تھوڑی سی لک میں فرق آ چکا ہے تو یہ دیرہ ہے صابر شاہ صاحب کا چونکہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس لئے لوگ ملنے کے لئے آتے ہیں یہ بیٹھنے کی جگہ ہے سیڑھیاں چاڑ کے اوپر ہم مسجد میں جائیں گے اور مسجد سے آپ کو ارد گرد کا سارا نظارہ کرواتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلکش منظر ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بلکل ٹاپ پہ بنی ہوئی ہے مسجد اور سراؤنڈنگ میں پاڑیاں ہیں اور یہ وادی نماز جگہ ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے دوستو پیر سید احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے اندوستان کی مختلف درسگاہوں سے تعلیم حاصل کی اور یہ بھی سننے میں آیا کہ دارالعلوم دیوبند سے بھی آپ نے پڑھا تھا اس کے بعد بہت عرصے تک آپ نے افریقہ میں جا کے دین کی تبلیغ کی اور اس کے بعد جب واپس اپنے علاقے میں آئے تو خواجہ عبد الرحمن چوروی رحمت اللہ علیہ آپ سے ملاقات ہو گئی آپ خواجہ چوروی رحمت اللہ علیہ کے ایسے دیوانے ہوئے کہ آپ کے آت پہ بیعت کی اور آپ کے مرید ہو گئے خواجہ چوروی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے نوازا اور آپ کے حکم پہ یعنی اپنے مرشد کے حکم پہ سولہ سال تک آپ نے دین کی خدمت کی بنگال میں جا گئے چٹا گانگ میں آپ نے دینی مدارس بنائے اور وہاں پہ آپ نے اتنا زیادہ کام کیا کہ آج وہاں پہ بہت زیادہ آپ کے زیرے نگرانی مدارس چل رہے ہیں جہاں پہ دینی تعلیم لوگوں کو پچھائی جا رہی ہے اور چٹا گانگ میں آپ کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہے آج بھی انجمن رحمانیہ کے نام سے ایک تمزیم ہے جس کے نگرانی میں سارے مدارس بنگلہ دیش میں چل رہے ہیں تو وہاں پہ خدمت کرنے کے بعد واپس آئے اور مرشد کے حکم پہ چالیس سال تک دارالعلوم اسلامی رحمانیہ میں اپنی خدمات سر انجام دی خواجہ عبد الرحمان چوروی رحمت اللہ علیہ کے تصنیف شدہ مجموعہ سلوات رسول جو کہ تیس پاروں پہ مشتمل درور شیف کی کتاب ہے اس کی کئی بار اشاد پیر سید احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے آتوں سے کروائی یہ جو آپ مزار دیکھ رہے ہیں ان کے سبزادے پیر سید طیب شاہ صاحب کا قبر مبارک ہے تو دوستو آپ نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی اور آپ اپنے مرشد کے ساتھ بہت ہی بے پناہ محبت کرتے تھے پیر سید احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ انیس سو اک سٹھ میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے آپ کا مزار مبارک یہاں پہ موجود ہے جو کہ لوگوں کے لئے آج بھی تسکین اور رہت کا سبب بن رہا ہے لوگ آکے یہاں پہ آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں اس جگہ پہ بھی اب مدرسہ بنا ہوا ہے طلابہ پڑھتے ہیں بہت ہی وسیع اور خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے اور لوگ آتے ہیں اور اپنے علم کی پیاس بجاتے ہیں اور روحانی تسکینہ حاصل کرتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی انشاءاللہ جہاں سے ہم آگے غازی کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کو غازی کے متعلق دیکھنے کو ملے گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ